امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ سب لوگ کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی اولاد کے حمراہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونے جہانوں کی خوشیہ نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ در سے دور رہیں اور میری وہ بہن ہے بھائی جن کے اولاد نہیں ہے اللہ کریم نے بھی اپنے خزانوں سے نیک اور سارے خون کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے آمین سم آمین آپ لوگوں کا حوض بھئی فیاض ٹاگو ٹی وی کی جانب سے ایک نئی اور مختصر ویڈیو کے حضر ہے آج کی سیوڈیو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اللہ کی کتاب سے ایک بہت ہی اہم وظیفہ ایک بہت ہی اہم عمل آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں یہ ایک ایسا بڑا عمل ہے جو ہم خود کرتے آئے ہیں اور ایک بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے بہت ہی آسان عمل ہے دوستو اس عمل کو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے گیارہ دن اکیس دن اکتالیس دن کر سکتے ہیں جتہ آپ اس کو زیادہ کریں گے اتنہ ہی آپ کو بہت ہی برکت ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ آپ کو ہیلپ فل یعنی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو دوستو اس عمل کو بہت غور سے سنیں اور یہ جو عمل ہے یہ سورہ مزمل کا ہے سورہ مزمل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے 29 پارہ میں ہے اس وظیفے کی برکت سے اگر آپ کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا آپ کا کوئی تقاضہ ہے آپ کے گھر کا تقاضہ ہے آپ کو جانی پرابلم ہے آپ کو مالی پرابلم ہے آپ کو کوئی بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے کوئی بھی پرابلم آپ کو ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس عمل کی وجہ سے اس ببرکت اور کرشماتی عمل کی وجہ سے انشاءاللہ عزیز آپ کے سارے مسئلے دور ہوں گے یقین مانی ہے ایک ایسا عزمودہ عمل اتنا بڑا عمل میں آپ کے سارے شیر کرنے والا ہوں کہ یہ عمل جو ہے اس کو کرتے رہا کریں اس سے پہلے بھی جتنے وظائف آپ کے سارے میں شیر کر چکا ہوں یا کرتا ہوں یا کروں گا انشاءاللہ عزیز وہ وظائف ہوں گے وہ اعمال ہوں گے وہ اوراد ہوں گے جن سے آپ لوگ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول گئے اور اللہ سے دور ہو گئے تو یقین مانئے کہ تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہوگی اور سارے عمر ہم بھٹکتے ہوئے پھریں گے اپنے رب کو مد بھولیں اپنے رب کو بہت یاد رکھیں دن کو بھی رات کو بھی اگر رات کو آپ کی آنکھ کھلتی ہے تحجد کے ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اٹھیں اور میرے بھائی وضع بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اللہ کا ذکر کر لیں اللہ کی تصبیح بیان کر کے اپنے رب سے دعائیں مانگیں تو دوستو یہ جو وظیفہ ہے سور مزمل کا جیسے میں نے کہا کہ آپ نے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے گیارہ مرتبہ اس کو پکا ٹھکا وظیفہ ہے پکا ٹھکا زبردست قسم کو عمل ہے جو بھی آپ کا بڑے سے بڑا آپ کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی تقاضی ہے جو بھی ہے میں نے کہا کہ جس ایشو کے لیے آپ کرتے ہیں خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کر اگر آپ کی کوئی چوری بھی ہو جاتی ہے اور آپ اس عمل کو کر لے تو انشاءاللہ آپ کی نعمت آپ کی جو گمی چیز ہوتی ہے جو گمشدہ ہوئی نعمت ہوتی ہے وہ انشاءاللہ عزیز آپ کو دوبارہ مل جائے گی آپ دوبارہ اس کو بہت ہی آسانی سے پا لیں گے آپ کے دور ٹپ میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دیں گے اتنا بہ برکت عمل ہے سورہ مزمل کے مختلف طریقے ہیں آپ اس کو سات بار بھی پڑھ سکتے ہو اور گیارہ مطبع بھی پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو گیارہ مطبع پڑھتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ اس کو گیارہ دن وظیفہ کر لو اگر آپ اس ساتھ دن کرتے ہو تو اکتالیس دن یا اکتالیس راتیں یا اکتالیس صبح آپ اس کو کر سکتے ہو لیکن اس چیز کو یاد رکھئے گا کہ وظیفہ کے دوران کسی سے بات چیت نہ ہو اور ان پورے دنوں میں اس میں ناغہ نہ ہو اگر ناغہ کرتے ہیں تو دوبارہ آپ کو اثر نو یہ عمل کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ میں ایک جگ پانی بھی شاید رکھ لیں جو ہی آپ کا وظیفہ ختم ہوتا ہے تو اس پہ کف کریں اور وہ پانی خود بھی پینے اور ساتھ والے اپنے پوری فیملی کو پینائیں بہت برکت عمل ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے دروش شریف پڑھ لینا ہے اور بسم اللہ اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو بہت بہتر ہے بہت ہی افضل ہے اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو قرآن کھول کر 29 پارے میں سور مزمل کو شروع کرنے ٹھیک ہے نجی اور یا ایوہل مزمل سے شروع کر کر آپ نے اینڈ تک ایک دفعہ پڑھ لینا ہے پھر آپ نے بسم اللہ سے شروع کر بسم اللہ پڑھنی ہے پھر اس سور کو پڑھنی ہے جو یہ پڑھتے جائیں گے پانی پہ خف کرتے جائیں اگر کوئی پیشنٹ ہے اس پہ بھی دم کرتے جائیں اپنے آپ پہ بھی دم کرتے جائیں اسی طرح پھر بسم اللہ پڑھیں یہ آپ بسم اللہ پڑھ کے اس حمل کو کرتے رہیں گے سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ اگر آپ گیارہ مرتبہ اس وظیفے کو پڑھتے ہو اس سور مزمل کو گیارہ مرتبہ پفارم کرتے ہو یقین مانی ہے کہ بہت ہی زیادہ افیکٹڈ عمل ہے بہت ہی زیادہ افیکٹڈ ہے اور بہت ہی زیادہ پر اثر ہے ایسا کرشماتی اور احران کن فائدے ہیں اس کے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے دوستو جتنا بھی ہمارے مسائل کا حل ہے جتنے بھی ہمارا مشکلات کا حل ہے وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے اللہ کی کتاب شفا بھی ہے اللہ کی کتاب ہمیں ہماری ہر مراد پوری کرنے والی ہے اللہ کی کتاب سے ہماری تمام ضروریات پوری ہونے والی ہے اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی کتاب پڑھنے کے سے اللہ سبحانہ تعالی کی مدد اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے دوستو بہت بڑا عمل ہے اللہ کی کتاب کو کبھی بھی مت بھولیے گا ہمیشہ یاد رکھیے گا تو سورہ مضمل کا جب آپ اس طریقے سے گیارہ مطبع پڑھ لیتے ہو تو آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفے کو ختم کر لینا ہے لیکن یاد رہے کسی سے بات چیت نہ ہو اور پھر اپنی حاجت کی دعا سورہ فاتحہ پڑھ کر درود شریف پڑھ کر اپنی حاجت جو آپ کی حاجت تھی جو آپ کے دلی مراد تھی جو آپ کے دل میں چھپا ہوا راز تھا آپ کسی سے شیئر نہیں کر پاتے اپنے رب سے شیئر کریں اور اپنے اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے آپ بخوبی جانتی ہو انشاءاللہ انشاءاللہ اکتالیس راتیں اکتالیس دین مسلسل کرنے کے بعد انشاءاللہ جب آپ آدھے تک پہنچو گے انشاءاللہ اس اکتالیس دین اکتالیس راتوں کے انشاءاللہ آپ کو زبدیس قسم کی کرشماتی اثرات نظر آئیں گے آپ کو ایک زبدیس قسم کی سیٹسٹیکشن ملے گی دوستو لیکن کمی یہ ہے کہ ہم لوگ کر نہیں پا رہے جس کی وجہ سے ہم لوگ دور ہو رہے ہیں تو ضرور اس عامل کو کیجئے گا جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے چینل کے کڑی بنتے رہیے گا اپنے پیار محبت والے اور اخلاص والے اور رہنما کن کومنٹ سے بھی مجھے بھی مستفید کیجئے گا آگاہ کیجئے گا تاکہ میری اصلاح ہو سکے امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ضرور سب کے ساتھ شیئر کریں سب کے ساتھ شیئر بھی کریں سب کو انکریج کریں دینی چینلز کو دینی لوگوں کو سب کے ساتھ اچھے نسبت والے لوگوں سے ملتے رہیں اور میرے بھائی 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 میرے دوئے آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ خوش رکھے اب تک کہ اتنا ہی اجارت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ